پرانی منڈے ست آر آر جویلر کے شو روم کے چھت پر اچانک آگ لگ گئی آگ کی سوشنا کوتوالی پولیس اور فائر بریگیٹ کو دی گئی کچھ ہی دیر میں کوتوالی کی اپنی رکشک منچو ملیوہ اور فائر بریگیٹ کی گاڑی پرانی منڈی پہنچ گئی اور آگ پر کابو پا لیا آر آر جویلر کے پروپرائیٹر سنجے شرما نے بتایا کہ شو روم کی چھت پر ردی سامان جس میں فوم کے گدھی اور پرانے باکسز پڑے تھے جن میں شورٹ سرکیٹ سے آگ لگ گئی آگ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے آگ لگتے ہی پڑو سے دکانداروں نے بالٹیوں سے پانی ڈال کر آگ پر کابو پانے کی کوششیں شروع کر دی اور ایک بڑا ہاتھ ساں ٹل گیا سوچنا ملی تھی کہ آر آر جویلر کے اوپر کی منجل پہ آگ لگ گئی ہے جس پر انہوں نے ددکال کانٹرول روم کے محرفت فائر بریگیٹر کو سوچنا دی اور فائر بریگیٹر کو بولایا تو یہاں پہ آکے دیکھا تو اوپر کے منجل پہ گتے اور کوئی ردی سامان رکھا تھا اس میں آگ لگ گئی تھی جسے بجا دیا گیا میں نے شورٹ سرکت سے اوپر جو کسرہ اور ہمارے بوکسی جگرہ رکھے رہتے ہیں انہوں میں آگ لگ گئی تھی جو بجا دی گئی ہے نقصان انتقی سے وشیرش کچھ زیادہ نہیں ہے یہ میبی پوسیبل کی شورٹ سرکت سے لگی ہے گائشتانہ پولیس نے بدھوار کو گشت کے دوران رام پرساد گھاٹسک دمپتی کو سندگ دمانتے ہوئے حراسط ملیا جن سے پوشتاج کے بعد دونوں کے بانگلہ دشی ہونے کا خلاص ہوا گائشتانہ پروفاری چیتنا بھاٹی کے مطابق پکڑے گئے بانگلہ دشی محمد شہزاد اور شانہ دونوں پتی پتنی ہیں جو باغہ بارڈر سے بینا وزہ سے اوید طریقے سے بھارت آ گئے دونوں نے بانگلہ دش سے اشمیر کی درگہ سیارت کے لیے آنا بتایا پولیس ماملے کی چانچ کر رہی ہے آج آدن کو رامپرساد گاڑ پہ ہمارے گنھ تھانے کے ایرسائی اور لیڈیز کوسٹیبل نے جگڑا کرتے ہوئے ایک پتیب اپنی دونوں کو گرپتار کیا جن کی پوشتاج میں سامنے آیا کہ یہ ایتوالی بانگلہ دش کے ناغرک ہیں جو گرپتار کی اگرکتی اس کا نام محمد شہزاد اور ان کی وائف کا نام سہانہ ہے ان دونوں کو گرپتار کر کے اور شریمان ایڈیم صاحب سیٹی کی کوٹ میں آج پیس کیا گیا جہاں سے انہیں جیسی بجوائے گیا ہے اور آگامی کاروائی کے لیے ان کی نسکہ سنکی کاروائی کی جائے گی اس کے سممند میں ان کے بیان لینے کے لیے CID والوں کو اور IV والوں کو بھی بلائے گیا تھا اور ان کا ویریفیکیشن کیا جائے گا کہ کیا باستو میں یہ بانگلہ دش کے ناغرک ہے کہاں کے ہیں اور اس کے بعد میں کانونی پرکریہ جو بھارت سے نسکہ سنکین کی ہوتی وہ کی جائے گی موسیقی